بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے تو آج ہم بنا رہے تھے لوکی گوش لوکی گوش کے لئے یہاں پر میں پیاس کاٹ رہی ہوں آج کل پیاس بھی بہت تیز آ رہے ہیں جس کی وجہ سے میرے بھی بہت آنسوں نکل رہے ہیں تو پیاس بہت تیز ہیں اور پیاس مہنگی بھی بہت ہو گئی ہے پیاس کے آج کل تو ساری تمام سبزیاں بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں چاہے وہ دھنیا پودینہ ہو یا ہری مرچہ ساری سبزیاں تقریباً بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں تو یہاں پر ہم پیاس کٹ لیں گے اور ساتھی میں ٹیمارٹر بھی کٹوں گی اور پھر میں اس کو بلینڈر کر لوں گی تو آج میں دوپیر کے لیے لوکی گوش بنا رہی ہوں لوکی گوش بہت مزے کا بنتا ہے اور لوکی تو بیسے بھی ہمارے لیے بہت فائدے من ہے اور یہ دوپیر کا ٹائم ہے کیونکہ آج میں کافی تینوں بعد امی کی گھر جا رہی ہوں کیونکہ انہوں نے بہت اسرار کیا تھا کہ تم آج ضرور آنا میں تمہارا انتظار کروں گی میں نے تو منع کیا تھا کہ رہنے دیں پھر کبھی صحیح لیکن وہ نہیں مانی انہوں نے کہا تم ضرور آنا تو میں نے سوچا کہ اچھا نہیں لگتا اور مجھے چلے جانا چاہیے تو یہاں میں دوپیر کے کھانے سے فارق ہو کر امی کی طرف جانے کی تیاری کروں گی تو میں نے کپے وغیرہ پہلے سے ہی سری کر لیے تھے تو یہاں پر میں نے آئی لے لیا ہے اور میں ادھرگ لیسن ڈال لوں اس میں ایک چمچ اور ادھرگ لیسن ڈال کر میں میں اچھے سی بھون لوں گی یہاں پر میں اس میں گوش ڈالوں گی اور گوش ڈال کر میں تین سے چار منٹ تک کوئی سی بھونائی کروں گی تاکہ گوش کا کچھا بن بلکل ختم ہو جائے اور ساتھ ہی جو میں نے پیاس چماتر بلینڈر کر رہے ہیں تو اس میں میں نے کچھ مسالے ڈالے ہیں تو یہاں پر مسالوں میں میں لال مری چھوکا پورڈر ڈالوں گی دو چمچ اور دھنیا پورڈر ڈالوں گی وہ بھی دو چمچ حلدی ڈالوں گی آدھا چمچ اور گرم مسالہ ایک چمچ اور نمک ہس بھی جائے گا اور زیرہ ہم ڈالیں گے ایک چمچ یہ سارے مسالے میں اس میں شامل کروں گی اور تھوڑا سا ساتھی ہم اس میں پانی بھی شامل کریں گے تاکہ ہمارا گوش اچھے سے کل جائے تو اچھا جی یہاں پر میں نے پانی ڈال کر گوش کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اتنے میں اپنے باقی کے تمام کام بھی کر لوں گی تو آج بچے بھی بہت خوش ہیں کیونکہ وہ اپنی نانی کے گھر جا رہے ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے ہم لوگ کہیں باہر آتے جاتے نہیں ہیں بس گھر میں ہی محسول ہو کے رہے گئے ہیں تو یہاں پر میں نے اس میں لوگی ڈالی ہے اور ساتھی میں نے ہر میچے بھی ڈال دی ہے چار سے پانچ ادت اب ہم لوگی کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے تو یہاں پر لوگی کوش ہمارا بلکل تیار ہے اور اس کی خوش بھی بہت اچھے آ رہی ہے تو کھانے سے پارک ہو کر یہاں پر ہم دوپیر کے کھانے سے پارک ہو کر جانے کی تیاری کریں گے تو یہاں پر ہم لوگ آ گئے تھے اور آتے آتے ہیں ہمیں یہاں پر کافی دیر ہو گئی تھی تو بچے یہاں پر کھیل رہے تھے اور بچے تو کہیں پھر بھی جاتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دوستوں اور کزر مغیرہ کے ساتھ کھیلتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں ویسے تو جب ہم لوگ سب آپس میں جمع ہوتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے اور ٹائم کا بلکل بھی پتہ نہیں چلتا اور اچھا لگتا ہے جب سب ایک ساتھ اکھٹے ہوتے ہیں تو گھر میں بہت رونک ہو جاتی ہے اللہ پاک سب کے گھروں کو اسی طرح آباد رکھیں اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش رہیں آمین تو امی یہاں پر کھانا بنا رہی تھی تو میں نے سوچا میں امی کی ہیلپ کرا دوں تو پھر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اچھا نہیں رکھتا ایسے کہ امی بنا رہی ہوں اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو میں امی کی ہیلپ کرانے کے لیے آگئی ہوں تو یہاں پر پایا بن رہا ہے تو پایا کا مسالہ تو چھڑھا دیا ہے اور اس میں تمام مسالے ڈال دی ہیں ساتھی میں اس میں دائی شامل کر رہی ہوں ایک پیالی دائی ڈال کر ہم اسے اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھی ہم نے کھانے میں کواب اور میٹھے میں ربڑی کھیر بنائیے پایا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اندر میں نے پایا ڈال دیا ہے اور اس کی یقنی بھی ڈال دیا ہے اب ہم اسے گاڑا ہونے تک تھوڑا پکائیں گے اس میں میں ادھرک شامل کر رہی ہوں ادھرک ڈال کر میں اسے کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ہمارا شوروہ تھوڑا گاڑا ہو جائے اور یہاں پر گرم گرم شامی کواب بلکل رہی ہے تو یہاں پر کھانا بلکل تیار ہو گیا ہے اور ساتھی یہ چائنیز چامل بھی تیار ہے اور شامی کواب بنایا تھے اور پائے بھی بلکل تیار ہے بس ہم لوگ سب کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے تو یہاں پر میں امی کی گھر سے آگئی ہوں اور میرے ہزبین ناشتہ لے کر آئے ہیں دو ناشتے میں یہ کچھ چیزیں ہیں باخر خانی بسکٹ بغیرہ تو آج کا بلک میں یہیں پہلی آئین کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیچ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ